مجھے آج تک یاد نہیں ہے مجھے میں ابھی چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھتی ہوں نا تو ماں باپ سے نراض ہوتے ہیں غصہ کھاتے ہیں تو مجھے میں بیٹھے بیٹھے سوچتی رہتی ہوں کہ کبھی مجھے سلمان کی کوئی ایسی بار یاد ہے کہ سلمان کبھی غصے سے میرے سے بات کی ہو یا کوئی زد کی ہو قطر نہیں تو بعض دفعہ کہہ دینا ہے کہ سلمان ابھی میں بنا کے تھا اس نے کہنا نہیں نہیں محمد جان کوئی بات نہیں یہ بھی ٹھہر کے کھا لیتے ہیں ایک دم ایسے نرم مزاجی سے بات کرنی پیار سے بات کرنی کبھی غصہ نہیں دکھایا اس نے تو نائی کبھی یہ یاد آتا ہے کبھی غصے سے بولا یا یہ کہو کہ میں تو یہ چیز نہیں کھاتا مجھے یہ مگوا کے دیں یا یہ بنا کے دیں کب تل نہیں بلکل نہیں کہا ماں کی قصد زیادہ اللہ نے بنائی ہے تو آخری چھوٹی میں آپ کو کہیں لگا کہ اس دفعہ یہ جو اس کی اب نارمر حرکتیں ہیں پہلے جیسی نہیں ہیں جب آخری چھوٹی میں نے کہا باپ ایسے بلکل ہمبل سے ہو گئے ہیں کوئی دنیا طریقے سے نا جیسے ہم شادی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا تھا بس ہو جائے گی پھر آخری دفعہ یہ بات بھی کی ایسے ہی میرے پاس بیٹھا ہوا لیٹا ہوا تھا صبح اس نے واپس جانا تو مجھے کہتا ہے آپ کی بڑی وشک ہے میں نے کہا میری وشک تو یہی ہے کہ آپ کی شادی کرنی ہے تو کہتا ہے میری وشک تو یہی ہے کہ بھئی شادت اللہ تعالی سے لینی میں تو اللہ سے ہر دم یہ دعا مانگتا ہوں تو پھر ایسے ہی پتا نہیں کیا انگلیوں سے اوپر نیچے کر رہا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے ممہ میری وشک پوری ہو جائے گی تو میں اس وقت تو وقتی طور پر بڑی پرشان سی ہو گئی پھر میں نے چھپ کر گی میں نے کہا یہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہے یہ ایسے نہیں لیکن اسے یقین تھا کہ میں نے شہید ہو جانا ہے پھر ایسے ہی باتوں باتوں میں مجھے بتا رہا ہے کہ ممہ میں اگر شہید ہو جاتا ہوں تو میری نا آپ نے ایک تو رونا نہیں ہے جیسے وہ لوگ ہنگامہ کھیدی کرتے ہیں آپ نے صبر حمل سے رہنا ہے کوئی بات میں زندگی کتنی ہے تو میں نے کہا آپ کے علاوہ تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کہتا نہیں وہ اللہ کس لیے ہے وہ دیکھے گا یہ اس کے آخری دفعہ الفات تھے رات کو میرا کوئی گیارہ بارہ بجے میرے پاس ہی لیٹا ہوا تھا تو ایسے ہی باتیں کر رہا تو میں نے کہا سلمان ایسی باتیں نہ کرو کہتا نہیں نہیں آپ نے بہادر بننا ہے جب مجھے ادھر بھی دیا ہے کہتا آپ کی دعاوں سے تو میں یہاں تک پہنچا ہوں تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ میرے لیے آسانی کرے گا تو میں جس مقصد کے لیے گیا ہوں میں نے تو وہ چیز لینی ہے اللہ تعالیٰ سے تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے بہن بھی یہ چیز فیل کرتے سی کہتے سی ماما یہ بڑا ایسے ہی خموش تباہ ہو گیا یہ ہماری نا اردگید کی باتوں میں وہ انٹرسٹ نہیں لیتا جیسے ہم بات کر رہے ہیں آپس میں بیٹھے وہ کسی اور دنیا میں گھم رہتا کھانا بھی ٹھیک ہے جو بن گیا ہے کھا لیا کر لیا خموشی نماز پڑی گپے لگائیں ایسے ہی دیکھا بہن سے چھرچھاڑ کی لیکن یہ تھا کہ ایسے جیسے وہ ایک چیز پا چکا ہے یا اسے یہ پتا تھا کہ میرا یہ مقصد جو ہے نا پورا ہو جائے نا اللہ تعالی اسے اللہ پہ بہت زیادہ اللہ توکل بندہ تھا وہ تو اللہ پہ بڑا یقین تھا کہتے ہیں اللہ تعالی نے سارے میرے کام کی ہیں میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ آرمی میں جاؤں گا یا مجھے پرمیشن ملے گی تو میں گیا ہوں نا تو اب تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہوگا تو مجھے کسی نہ کسی جگہ پہ یہ چیز ہوتی تھی کہ جب آخری دفعہ بھی آیا ہے تو میں کہتا ہی اتنی دن رہے ہیں ہم نے کوئی ایک پکچر نہیں لی کٹھے ورنہ اس کی عادت ہی ادھر بیٹھا پکچر لی ادھر بیٹھا پکچر لی لیکن نہیں اس وقت نہیں لی پتہ نہیں اللہ تعالی کی طرف سے ایسے ہی تھا بہرحال جو اللہ آخری کال کتنے دن پہلے آئی اور اس میں کوئی بات اگر شیر کرنے والی ہے کچھ اس میں کغام تھا یا کیا باتیں کرتا تھا ماں بیٹے آت آخری کال سلمان کی آئی ہے بارہ میں کو اس دن مددے تھا تو اس دن میری ایک گھنٹہ تقریبا بات ہوئی ہے اس سے بڑی باتیں ہوئیں پھر اس نے گفٹ بھیجا تھا مجھے وائٹ ایک سوٹ بھیجا تھا تو وہ پھر پوچھا کہ ابھی ممہ مل گیا میں نے کہا جی مل گیا کیسا ہے میں نے کہا بہت اچھا ہے تو کہتا ہے ابھی آپ نے پہننا نہیں جب میں آؤں گا تو تب پہننا تو پھر اردگرد سب کا حال وال فیملی والوں کا دوستوں کا پوچھتا رہا بہن کا پوچھا فادر کا پوچھا کہ بھی کب آئیں گے چھوٹی اسی طرح کافی باتیں ہوتی رہی اردگرد ہمارے جو دوست سے ان کے بچوں کا پوچھتا رہا کافی لمبی چوڑی بات ہوئی تو پھر کہتا ہے آج ممہ ساری میں نے قصر نکال دیا ایک گھنٹہ بات کی ہے تو اب آگے کا مجھے نہیں پتا اتنا ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا یہ اس کے آخری الفاظ سے آگے ملے گا کہ نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے کل صبح ایک آپریشن کے لیے جانا ہے تو بس آپ نے دعا دھیر ساری کرنی ہے تو بس یہی میری آخری بات ہوئی اس اگلے دن تو پھر تیرہ کو شہید ہو گیا دوپیر کو جو شہادت کا جو مارکہ ہے آپ کو جو تفصیلات معلوم پتہ چلی اس کے دوارے میں بتائیے کہ کیسے ہمارے ہیرو لڑتے ہوئے شہید ہوئے سلمان کی شہادت تو ایسے ہوئی نو کہ آپریشن پہ گیا ہوا تھا تو پھر اس واپس جب صبح چار بجے آیا تو ابھی اپنے کیمپ میں ہی تھا تو پھر ان کی چیک پوسٹ پہ اٹیک ہو گیا اس کے تین جوان تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہی شہید ہو گئے لیکن سلمان کو تین گولیاں لگیں سینے میں پھر جس بندے نے اٹیک کیا تھا اس کو سلمان نے پکڑ لیا پھر وہ بندہ ریسٹ بھی ہوا پھر سلمان اپنے ان شہیدوں کو لے کے پشاور کے لیے روانہ ہوا سلمان کو جی بلکل پھر درمیان میں آ کے ہیلپ آئی کیونکہ یہ تو پہاڑوں پہ تھے دور تھے پھر وہ جیسے اطلاع آگے تک گئی پھر وہ آگے سے گاڑیاں دوسری آئیں وہاں سے پہلے سلمان ہی اپنے جوانوں کو گاڑی میں ڈال کے لے کے آ رہا تھا پھر راستے میں بھی یہی پوچھ رہا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے اس کو کتنی گولیاں لگی ہیں پھر ان میں سے ایک ٹھیک بھی ہو گیا اس کی ٹانگ پہ لگی تھی تین لوگوں کو سر میں گولیاں لگی تھی اور سلمان کے سینے میں دل پہ لگی تھی تینوں گولیاں لیکن سلمان نے پھر اس بندے کو پکڑ بھی لیا وہ بھی بندہ ریسٹ ہو گیا تو پھر ہسپٹل آیا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی چلتا ہوا ہسپٹل آیا ہے مسکراتے ہوئے گیا ہے اندر آپریشن ٹیٹر میں تو لیکن بس اللہ تعالی نے مسکراتے ہوئے اپنا آخری سانسے لئے ہیں اس نے آپریشن ٹیٹر میں اندر گیا ہے تو وہ ڈاکٹر دائرے بیٹ کر رہے تھے کہ بھی پہنچ رہے ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے لیکن کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوئی تو بس ایک خلقی سی اس کو وانٹنگ آئی ہے بلڈ کی تو وہ کی ہے تو دائیں طرف موں کھار کے مسکراتے ہوئے جا میں شادت نوش کر لے تاریخ اور جگہ کس جگہ پہ ہوا کس طریقہ ہوا اور سال سلمان دوزار تیرہ میں شہید ہوئے چودہ مہی کو انگور اڈا کے پاس آگے کوئی چیک پوسٹ تھی وہاں شہید ہوئے یہ فاصلہ کتنا بنتا ہے جہاں سے انہوں نے مارکہ انڈ کیا بیشتگردوں کو گرفتار کیا اور سپیٹل تک دل پر تین گوڑیاں لگیں گے کتنا فاصلہ اندازم تیہ کیا ہوگا کتنے ٹیم میں بس وہ جب گولیاں لگیں اس کے نوے منٹ زندہ رہا ہے پھر آگے سے وہ ہالیکوپٹر میں لے گئے ہیں پیچھے سے گاڑی میں آیا نا پھر آگے سے ہیلپ ہوئی ہے تو پھر وہ لے کے ہسپیٹل سی ایم ایچ پشاورہ رہے ہیں تو وہاں آ کے دو تین منٹ بہت شہادت ہوگی آپ کو اسی وقت شہادت کی طلاح مل گئی تھی یہاں کے ہمیں سلمان کے دوستے انہوں نے کال کی کہ سلمان کو بلٹ لگ گئی ہے تو بس پھر ہمیں یہی اندادہ تھا وہ سلمان خود بھی بتاتا تھا کہ جب شہید ہو جاتا ہے تو گھر والوں کو کہتے ہیں کہ بھی زخمی ہو گیا ہے تیس طرح لیکن دو تین منٹ بعد پتا چل گیا کہ اس کی شادت ہو گئی ہے تو بہت شکر الحمدللہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا خواہ پورا کیا ہے ہم مام باپ ہیں ہمیں تکلیف تو ہوئی لیکن فخر زیادہ ہوا کہ اس نے اپنے ملک کے لیے جان دی ہمارے پاس اس سے قیمتی اور کچھ ہی نہیں تھی جو ہم نے اس ملک کے لیے نشاور کر دی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کے درجے بلاند کرے اور انشاءاتوں کو قبول کرے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانے دی ہے تو جو ماں بیٹے کو دلہ بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی اس ماں نے کس طرح اس سبزر علی پرچم میں لپٹے طبوت میں بیٹے کو استقبال کیا اس کو کس طرح خیر مقدم کیا بہت شکر الحمدللہ کیا پہلے تو میں نے نفل بھی پڑے جب سلمان کی شادل کی اطلاع ملی کیونکہ میرے بیٹے نے آخری دفعہ مجھے کہا تھا کہ اماں میں اگر شہید ہو جاؤں تو آپ نے نفل پڑھنے ہیں میں اس وقت تو ایسا نہیں سوچتی لیکن اب میں سوچتی ہوں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ایک صبر کی دیوار آگے کھڑی کر دی اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا بیٹی بہن بھی اس کی میرے پاس نہیں تھی ادھر پاکستان میں میں اکیلی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی ہوا کہ میں نے پھر دو نفل شکرانے کے پڑے کہ سلمان تیرا خواب پورا ہو گیا تیری ماں کا خواب بکھر گیا لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ آپ جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ اتا کی ہے اب ہماری پہچان بھی اپنے بچوں کے ساتھ سے ہے اپنی طرح نہیں ہے لیکن ان کے شادت کی وجہ سے ان کی وجہ سے ہمارا نام ہے کہ ہم سلمان کے پیرنٹ ہیں تو اللہ تعالیٰ بس کرم کرے ہم لوگوں کو جتنی زندگی ہے کوئی بہتر سے بہتر کام کرنے انہوں نے تو اپنے ملک کے لیے سب کچھ لٹا دی ہے اب ہمیں تفیق دے کہ ہم بھی کچھ بہتر کر سکیں اس ملک کے لیے